چھوٹا بچہ ہے اس سسٹم کی وجہ سے یہ ہے تو آپ یہ اس قسم کے لوگ سامنے ہیں نا تو ان سے وہ آپ سے توڑتے ہیں آپ ان سے جھوڑیں وہ آپ کا اقرام مسلم نہیں کرتے آپ ان کا اقرام مسلم کریں تو سر اخلاقیات بڑی چیز ہیں میں بتایا نا میں کتنے عرصے سے ایک جوبندیوں کی مشرد میں نواز پڑھ رہا ہوں تو ان کے وہ مفتی صاحب جو ہے نا بڑے سخت قسم کے تو ایک سخت اوپر سے جوبندی بھی یہ نہیں زیادہ سخت تو سلام کرنا جواب ہی نہیں دینا انہوں نے تو میں نے سلام کرنا نہیں چھوڑا کہ اس سال تک کرتا رہا ہوں آپ آج کل جواب دے رہے ہیں کافی عرصے سے سر کتنا عرصہ کو برداشت کر سکتا ہے بلکہ میں کل وہ بھائیوں کو بتا رہا تھا وہ آج کل ہمارا دیوبندیوں کا بہت بڑا جلسہ جیلم میں چال رہا ہے نا تو اثر کی نواز پڑھنے میں اسی مسجد میں گیا نا تو وہ کافی سارے دیوبندیوں کے علماء بھی کٹھے ہوئے تھے نا تو میں آخری دو تین منٹ میں ہی پہنچا میں نے جلدی سے وضوح کر کے تو اکامت سے پہلے ہی میں پہنچ گیا اب میں جب مسجد میں انٹر ہوا تو مجھے کئی شکلیں نظر آئیں وہ آپ پتہ ہیں وہ رما کے ذہر ایک روب ہوتا ہے کوئی پگڑی والا کسی نے رمال لیا ہوئے اور بڑے بڑے کھلے کرتے بھاری برکم جسم بھائے کہ لو جی یار تو کیونکہ مجھے تو سارے ہی جان رہے ہوتے ہیں نا یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی دیوبندی بریلوی ہو اور وہ پریٹسنگ ہو اور وہ مجھے نہ جانتا ہو اچھا یا نیگٹیو یہ لگ بات ہے تو میں جیسی مسجد میں انٹر ہوں تو جناب وہ پہلے ایک جو وہاں پہ چھوٹے مولانا بیٹھے بیٹھے تھے نا وہ دوسرے کوئے دوسرا انشاء کرتا ہے اہجے 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 جنہ زاڑا جنازہ کڑے اہجے علاقہ ہم نے تو کتاب و سنت بیان کیا ہے میرے بھائی ہمیں تو کوئی مارا تو کوئی المحنت کے ساتھ چیڑ اپنی ذاتی تو نہیں تھی ہم نے تو بتایا ہے اس کے قائد کتاب و سنت کے خلاف ہے ٹھیک ہے نا جی اگر آپ سمجھتے ہیں کہ المحنت اور المفند میں جو عقیدے لکھے ہوئے ہیں وہ عقیدے آپ نبیل اسلام کے سامنے پڑھ کے سنا سکتے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ کی قبر جو ہے اللہ کے عرض سے بھی افضل ہے اللہ کی کرسی سے بھی افضل ہے اور آپ کی قبر مبارک جو ہے وہ خانہ کعبہ سے بھی افضل ہے تو ٹھیک ہے یا رسول اللہ ہم بزرگوں کی قبروں اور سینوں سے جائز طریقے سے فیض لینے کے قائل ہیں ویسے ہم یا اللہ مدد لکھتے ہیں لیکن بزرگوں سے بھی قبروں میں مانگ سکتے ہیں تو ٹھیک ہے آپ سمجھیں کہ یہ کر سکتے ہیں اور کئی کچھ اس میں لکھے ہوئے ہیں عقیدے تو ہمیں اس سے اختلاف ہے تو بارل اب میں سلام نماز کے بعد جب فارق ہوا تو مجھے اکرام مسلم کا خطرہ تھا پورا پورا تو میں نے کہا اللہ مالک ہے تو اس کے بعد خیر وہ پیچھے کافی سارے کھڑے ہو گئے اور وہ آپس میں خسر خسر کر رہے تھے تو میں وہاں سے گزرا میں نے بلند نماز میں ان کو کہا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تو انہوں نے وعلیکم اسلام کہا اور میں باہر نکلایا حالی یہ بھی ہو سکتا تھا ہمیں اسلام نہ کرتا تو یہی تو چیز ہے اسی لئے وہ ہمارے بائیوں سے کہتے ہیں یار آپ ہمیں غلط بھی سمجھتے ہو نمازیں ہمارے بیچھے کیوں پڑھتے ہو وہ تو چاہتے ہیں کہ نمازیں آپ چھوڑیں ہم کہتے ہیں ہم تو قاتلین عثمان کے بیچھے بھی نمازیں پڑھنے کے لئے اتحار ہیں سیدنا عثمان کا فتوہ ہے سیدنا عثمان کا فتوہ ہے سیدنا عثمان میں درست ہے تو عثمان سے لوگوں نے آگے کہا امیر المومنین تو آپ ہیں لیکن یہ فتنے کے امام نے مسجد پہ قبضہ کیا ہوا ہے نمازیں ہمیں پڑھا رہے ہیں ہمیں تو خطر ہے ہماری نمازیں ہی زائے جائیں گی تو ہم نمازیں ان کے بیچھے پڑھیں یا الگ سے پڑھیں ان کا نہیں نمازیں ان کے بیچھے پڑھو اچھائی میں ان کا ساتھ دو برائی میں ان سے الگ رو نماز ہی تو مسلمانوں میں ایک نیکی کا کام ہے نیکی کے کاموں میں ان کا ساتھ دو تو عزت عثمان کے قاتلین تو نہیں نکام اس کم ریلوی دیو بندی آل عدیس اور شیعہ ٹھیک ہے تو آپ پازیکٹیو رہیں ان کے بارے میں تو انشاءاللہ اخلاقیات اپنا اثر دکھاتی ہے یہ نفرت کریں آپ ان سے محبت کریں